جب بھی محمد آمیر کی بات ہوتی ہے تو سب کے ذہن میں فوراں چیمپئن ٹرافی کلک کر جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محمد آمیر نے صرف چیمپئن ٹرافی میں چبانن کی تھی جس کا جواب ہے بلکل نہیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو محمد آمیر کے ٹاپ 5 ایسے خطرناک سپل دکھانے جا رہا ہوں جن کو دیکھ کرنا پہ کین حیران رہ جاؤ گے وہ چیمپئن ٹرافی کو بھول جاؤ گے تو چلیئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایشیا کب 2016 میں جب پاکستان کی ٹیم صرف چورس سیرنس پر ڈیر ہو گئی وہ پاکستان تقریباً آدھا میچ ہار چکا تھا لیکن محمد آمیر نے آتے ہی پہلے بال پر رویڈ شرما کو الپو ڈیو کر کے زوردار اپیر کیا لیکن رویڈ شرما کی قسم اچھی تھی کہ بچ گیا اگلے ہی بال پر ایک انپلے پر انسونگ کیا اور اس شرما کا کام تمام کر دیا اس کے بعد رہانے کو بھی خطرناک ڈیلیوری کی اور زیرو پر آؤٹ کیا محمد آمیر نے اپنے پانے کی بدوت پہنے اور سے ہی انڈیا کو پریشن میں ڈال دیا اگلے اور میں سورش رائنہ پر دو تین بال ڈاٹ کیے اور پھر ایک آسان کیج سے اسے بھی چلتا ہونا دیا اس میچ میں محمد آمیر نے کوئی کو بھی کافی پریشان کیا تھا محمد آمیر نے اپنے پوری کوشش کی لیکن رنس کم ہونے کی وجہ سے پاکستان یہ میچ ہار گیا نمبر فور یہ سپیل محمد آمیر کے کرکٹ کریئے کا ایک آدمگار سپیل ہے جس میں محمد آمیر نے سٹیلیا کے خلاف ایک اور میں پانچ وکٹے حاصل کی تھی دو دا نو کے ٹی ٹوینڈی میچ میں محمد آمیر کو لاشپ اور دیا گیا محمد آمیر نے پہلے بھی بار پر آؤٹ سونگ کی مدد سے کیج نکالا اور وکٹ حاصل کی اس کے بعد ایک خطرناک کیرکس نے میچھل جانسون کو بھی آؤٹ کیا سٹیل سمیٹس میٹنگ کے لیے آئے آمیر نے سمیٹ پہ بار ڈائٹ کیا رنس لینے کی کوشش میں ایک اور وکٹ حاصل کی چوتہ بال بھی بیٹس میں نے مس کیا رنس لینے کیلئے با گئے لیکن ناکام ہو گئے اور آؤٹ ہوئے آخر میں محمد آمیر نے انپلائبل ڈیلوری کی اور ایک اور وکٹ اپنے نام کی یوں محمد آمیر واحد بالر بنگے جس نے ایک اور میں پانچ وکٹ حاصل کی ہو نمبر تین میرے خیال سے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان نے ٹی ٹوینڈی ورک اپ دوزہ نو کا فائنل محمد آمیر کی وجہ سے جیتا تھا دلشان جو کہ ٹی ٹوینڈی ورک اپ دوزہ نو کے ہائیز سکوروں تھے اس کو محمد آمیر نے فائنل کے پہلے ہی اور میں بلکل بے بس کیا تھا محمد آمیر نے اپنے لائن اور لینڈ کو برکار رکھا چار بار لگاتا ڈاٹ کیے اور آخر کا دلشان نے تنگ آ کر غلط شارٹ کیلا اور آؤٹ ہوا پہلے اور کے اس بڑے ویکن نے پاکستان کے جیت میں اہم کردار ادا کیا محمد آمیر کے ایک خاصیت تھی کہ وہ ہر بیرسمن کو جانتا تھا اور اس کو اسی طرح بال کرتا تھا اور جان میں پسا کر پوین کی راہ دکھاتا تھا نمبر دو محمد آمیر کا یہ سپل بھی ناقابل یقین ہے جس میں اس نے شین وارسن کو بلکل بے بس کیا تھا محمد آمیر نے پہلا بعد آؤٹ سوئنگ کرائے جو وارسن کو دیکھا بھی نہیں اگلے بال سے تو وارسن نے مو پیل لیا اور ایک آسان کیچی سور میں آؤٹ ہوئے کیسا لگ رہا تھا کہ آمیر کسی بچے کو بال کر رہا ہے اس کے بعد اسٹریلی گفتان کی پونٹنگ آئے محمد آمیر نے پونٹنگ کو بلکل ہلنے نہیں دیا لیکن کی پونٹنگ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بال کہا سے آ رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے لیکن قسمت اچھی چی کہ آمیر کے عوض سے بچ نکلا نمبر ون دوزار دس کا سال محمد آمیر کی کریئی کا سب سے برا سال تھا جس میں اسے سپارٹ فیکشن کے کیس میں ٹیم سے باہر کر دیا گیا اور پانچ سال کی پابندی لگا دی گئی دوزار سورہ میں نیوز لینڈ کے حلاف آمیر نے کمبیک کیا اور اسی سال کے پیسل میں محمد آمیر نے ہیٹرک کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا اسی کی بدورت محمد آمیر کو چیمپئن ٹرافیک کرنے کا موقع ملا جس میں محمد آمیر نے انڈین بیٹنگ لائن اپ کو بلکل گٹنوں پہ رکھ دیا تھا محمد آمیر ان کم ترین کرکٹرز میں ہے جنہوں نے سچنٹھن ڈوکر کی وکٹ بھی حاصل کی ہو ورک اپ 2019 میں محمد آمیر نے تقریباً 300 پلس ڈیلیوریز کی تھی لیکن ایک بھی چکہ نہیں کہا تھا اتنی عجیب پرفارمنس کے باوجود محمد آمیر کو کچھ اختلافات کی وجہ سے سکوارڈ میں نہیں رکھا گیا جس کی وجہ سے محمد آمیر نے دل برداشتہ ہو کر 2020 میں صرف 28 سال کی عمر میں کرکٹرز سے ریٹائیمنٹ حاضر کی اب ایک بار پھر پاکستان کو محمد آمیر کی اشد ضرورت ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے محمد آمیر کو ریٹائیمنٹ واپس لینا چاہیے یا نہیں کمنٹ میں ضرور بتانا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب باننا مت بولے گا